میرے ساتھ اس وقت ویٹن پولیٹیشن جناب شیخ وقاس اکرم موجود ہے مرکزی رہنما ہے پی ٹی آئی کے حضور تینکیو ویری مچ آپ نے ہمیں آج کے دن میں ٹائم دیا ہم آپ کے بڑے احسان مند ہیں حضور ایک میں ڈائریکٹ آتا ہوں کیونکہ لوگ بڑی شدت سے دیکھ رہے ہیں اور آج جو ایک ملاقات بھی مبینہ طور پر ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے تو کیا ہم سمجھیں کہ کوئی ایک وی آئی میڈیا نکلے گا اور اس ناقابل رشک صورتحال سے ہم باہر آتے نظر آتے ہیں شیخ صاحب کیونکہ you must be privy to the developments جو ہو رہی ہیں شیخ صاحب تر بات یہ ہے کہ چوبیس کو تو جو کافلہ نکلا ہے جب تک وہ اپنے مقام پہ اسلامباد میں داخل نہیں ہو جاتا تب تک اس کا موخر ہونا یہ call of ہونا تو out of question ہے اگر اس دوران حکومت وقت کی ٹانگیں کام چکی ہیں یا کوئی ایسا میرنگفل ڈائلوگ کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہہ ریا تھا کہ یہ اپنا کام ایسے ہی چلتا رہے گا اپنے آداف کے حصول کے لیے اس دوران اگر کوئی مذاکرات چاہتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سیاسی پارٹی ہیں ہمیں اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے بٹ مذاکرات چھوڑ بھی میرنگفل یعنی یہ somebody who can deliver and کوئی ایسی گفتگو جس کا کوئی حاصل ہو لاحاصل گفتگو کر کے کسی کو legitimacy دینا یا خدا نہ خاصا یہ مطلب ہے کہ اس کا فائدہ کون نہیں it would be waste of time تو یہ اپنا چلتا رہے گا کافلہ جس رفتار سے جا رہا ہے اور اگر کسی نے مذاکرات کرنے کرنے ہے تو بیٹھ کے کر لے گا ہمارے مطالبات ہیں خان نے تو کہا ان مطالبات دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی بات ہوتی ہے کو ضرور کریں اور اس میں بھی انہوں نے priority خود بتا دی تھی کہ سب سے priority سب سے آسان ان مطالبات میں سے آسان ترین مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے سارے اسی including افران خان صاحب جو کہ unlawfully detained ہیں یہ ان کو release ہونا چاہیے اچھا شیخ صاحب while not undermining your very valiant struggle جو آپ کر رہے ہیں یقیناً ایک مشکل صورتحال میں آپ مبتلاہ ہیں جتنی بھی بات اس پر کم کرے کم ہے مگر ایک سوال ضرور یہ ہے کہ یقیناً آپ ایک politician ہیں اور بار بار آپ کو return کرتی ہے آپ کے electorate you know آپ ایک veteran politician ہیں مگر لوگ بہت پریشان ہیں کل میں خود میں آپ کو الزام نہیں دے رہا قطعاً آپ نے یہ order نہیں دیا کہ پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے میں اگر حکومت میں ہوتا تو کہتا یار جلسہ کریں اور جو بھی کہنا ہے کہیں لیکن ایک بڑی unfortunate میں خود پھنسا رائے شادی پہ اور بے شمار لوگ تو اس کے اس کی بھی کوئی consideration ہے حالانکہ میں اس طرف کوئی divert نہیں کرنا چاہتا جو آپ کی order ہے مگر پھر بھی یہ consideration تو ہے سر ہم جو اس بوگس لظام کے خلاف اور اس مطالبات کے حوالے سے جو تحرین چلائے بیٹھے ہیں یہ اس ملک کی نسلوں کے مستقبل کے حوالے سے اس ملک کے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے اس ملک میں rule of law اور قانون کی عملداری کے حوالے سے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بلوک نہ کرتے تو ہم بڑے ڈسپلن سے جا آپ نے دیکھا ہوگا سنچورس کے سامنے کے چار تاریخ کے جو ویجرولز تھے کہ لوگ آئے ہیں ہزاروں میں باٹ لوگوں نے ایکسٹریم ڈسپلن کا مظاہرہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بند نہ کرتے یہ پینک نہ کرتے ان کی ٹانگیں نہ کام جاتی یہ ہواس باختہ نہ ہوتے یہ سارا ہزاروں کا مجمع اپنے دیئے ہوئے مقام پہ جا کے بیٹھ جاتا اور اتنے مجمع سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس جگہ کا تائیون ہم نے کیا تھا اس سے شہر کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہونی تھی شہر میں بزنس as usual ہوتا ہم نے کسی کو کیا کہنا تھا بیٹھنا تھا نا سر پہنچنا تھا اگر آپ رکافٹیں ڈالیں گے تو یہ آپ ہیں جو لوگوں کو تاریخ کر رہے ہیں آپ ہیں جو ہم ایک شہر کے ایک چاک میں بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہنچنے کی اس ایک چاک سے سارا اسلام آباد نہیں بند ہوتا نہ تباہ ہوتا ہے وہ فلسطین کے حوالے سے سینیٹر صاحب بیٹھے رہے ہیں اسی چاک کے اندر اور ان کو مہینہ آپ نے وہاں وہ بیٹھے رہے تو اسی دیمار کوٹی بھی کیتی تھی کیا اسلام آباد میں بزنس as usual نہیں چلتا رہا چلتا رہا سکتا ہم تو یہی کہتے تھے کہ آپ ہیں جو پینک کر گئے ہیں آپ ہیں جو گھبر آ گئے ہیں آپ کی حکومت کی بنیادیں نہیں ہیں یہ آپ نے عوام کو ضرور کیا ہے ورنہ اتنے ہزار بندے لاکھوں بندے جب ایک شہر میں جائیں گے اس کی تو اکانومی ریوائیول کھانا پینہ ہوتل کپڑے چیزیں ضروری ضرورتیں اشیاء اتنے اکانومی وہ ہوتی ہے ہم نے سوابی میں جلسہ کیا اتھے تھے جو بازارہ لکھا بندے اتھے پہنچے اتھے تھے لوگاں دے مطلب ہے کہ وہ جو بازار تھے آس پاس وہ تو جو انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا اتنے ہزاروں لوگ تھے وہاں پہ تو یہ تو پاگل ہیں جنہوں نے عوام کو ضلیل اخوار کر دیا ہے تن کر دیا ہے تباہ کر دیا ہے وہ لاہور کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سبزیوں اور اس کی وہ نہیں پہنچ رہی رسد گاؤں سے شہر کے اندر اور وہ اس کی کمی واقع ہو بھی پیٹرول جو ہے اور ڈیجل کیونکہ وہ چار سیکٹر میں تقسیم ہے پاکستان وہ بہت سے دوسرے سیکٹر میں پہنچ رہی شکر ہے میں ایک بات آپ کو یا آپ پرانے پولٹیکل ورکر ہیں آپ کو شاید یاد ہی ہوگا یا میری عمر کچھ زیادہ ہے 10 اپریل 1986 کو میں نے سب سے بڑا مجمع اپنی تاریخ کا دیکھا تھا جب مطرمہ بے نظیر بھٹو تشریف لائن تھی ملین آدمی تھا تھی اور میرے مجھے یاد ہے میں ساتھ چلا میں ائرپورٹ سے چلا مگر ایک گملہ نہیں ٹوٹا تو یہ اور تب مارشل لا بھی تھا آپ تو جمہوری حکومت ہے تو کیوں نہیں کوئی ایسی سی بی ایمز ہوتی ہے کوئی تسلیح کوئی حوصلہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یا رس ہی آنگے گل بات کرنگے that's it why this message is not being put across جب آپ دیکھیں نا جب آپ کا ایلی جو ایک سرکاری ملازم ہے وہ اینج ہنگلیہ دے اشارے کر کر کے کہے گا تو اسی آو گے تو کوئی پچکے نہیں جائے گا تو انہوں اسی پڑھ کے لمحہ کر دیا گے تو انہوں سارے انہوں اندر کر دیا گے اٹک کا ایک ڈی پی ہو جو ہے ایک ڈی پی ہو جو ہے وہ بیٹ کے ٹی وی پہ بیان دے رہا ہے کہ یہ اتنے ازار بندے ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ آن سے ایسے گزرتے ہیں جب آپ نے اپنے سرکاری ملازموں کو عوام پہ ظلم اور جبر کرنے کی اور دھمکیاں لگانے کی اتنی پلی چھوٹ دی ہو اور وہ انٹیریر مرسٹر صاحب روز تھریٹ کر رہے ہو کہ ہم آئرین ہینڈز کے ساتھ نبتیں گے اور ہم آہنی وہ کرتے ہیں تو سر اتنے تسیہ اسٹیال آپ بہنے لوگانوں دیوارے ہو آپ کا کام ہے چیزوں کو پیسے فائے کرنا آپ حکومت ہے بہنے اسٹراللی سہی بہنے جلی سہی تو اڈا کام ہے چیزوں کو انشور کرنا کہ وہ پیس فولی ہو جائیں نہ کہ لوگوں کو جو ہے مطلب ہے کہ پنگے دینا کہ آپ کو لڑ پڑے اور آپ ان کے ساتھ سیرے ہو جائیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ملک ہے آپ کا اپنا شہر ہے تسیہ آو جام جام آو اگر یہ کہتے ہیں تو پھر ہر اس گبلے یا تنکے کی تو ہلتا پھر اس کی سمیداری ہماری ہوتی نا کیونکہ آپ ہمیں نہیں روک رہے آپ ہمیں تنگ نہیں کر رہے مگر یہاں پہ تسیہ ساڑے سارے تسانے دار کو لے کے ایڈی دا کہ تسیہ مولا جاتے پنا چھٹے میں دیڑا کندہ تو ہم اٹھا دیاں گے تو ہم پا دیاں گے ہم کیا ہے تو ہم انڈیانز ہیں ہم کیا پاکستان کے شہر ہی نہیں ہیں چور چکے تو عورت پھڑے نہیں جانے ساری ڈانگات اسی کو پی ٹی آئی واسے رکھی ہیں یہ نہیں اس طرح نہ کرو یہ آپ یہ لوگ ہیں سر یہ لوگ ہیں اس ساری جو بھی اتشار پھیلتا ہے یا اتنک ساری یہ سمیدار ہے سر اچھا شیخ صاحب آج جو ایک داریا بھی چھپا جس میں موڈیز نے خاص طور پر میں چاہوں گا اس پر بھی کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم بہت ہی مشکل ایکنومک کنڈیشنز میں ہیں اس وقت اور انہوں نے ایک بڑی جو وجہ کہی ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن سب کچھ تو ہے مگر پلٹیکل جو یہ حالات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اور انریسٹ کی طرف وہ اشارہ کریں ہم خاکم بدان یہ مزید ہو سکتا ہے تو یہ کیا آپ کی جو اپینین یعنی آپ کی جو ڈسین میکنگ باڈی ظاہر ہے وہ یہ کنسیڈریشن بھی ہے جب آپ کی پلان کرتے ہیں تو بالکل ہے سر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسٹالڈ حکمران ہے جو فارم سنتالیس کی جلی بوگس حکمران ہے یہ سب سے بڑا پولیٹیکل انگریسٹ ہے یہ سب سے بڑی ریزن ہے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کی ایک آدمی نے پنجہ دار بوٹ لینے تو اسی اوستوں بطلب ہے کہ سترہ دار بندے بوٹ لینے بندے نوں ہرا کے انہوں نے اسی نیشنل سمدیز لیندے ہو آپ اس کو بٹھاتے ہیں وہ بوگس یہ نا لوگوں کو ڈالے پڑھ گئے اپنی جان کے اور اپنی روٹی کے اور اپنے رزق کے تو وہ چھوٹا سا بھی کام کریں گے تو پبلک اس پر زیادہ ریاکٹی ہے جب ان کی اپنے ووٹ دے کے بنایا کہ حقیقی حکمران بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ریاکشن لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے مگر جن کو ہرائیا گیا ہے ان کو حکمران بنا کے بٹھایا گیا ہو اور وہ سخت دیتی ہے اور وہ سخت دیتی ہے